مبارک شہر سب سے پہلے ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میسیجز کر کے خیریت دریافت کی اور اتنے لمبے عرصے ویڈیو شیئر نہ کرنے پر فکرمندی کا اظہار بھی کیا آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ دعاوں کے لیے اور محبتوں کے لیے تو اسی محبت کو دیکھتے ہوئے اور سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ چلیں ہم شروعات کرتے ہیں پھر سے اپنے ویڈیوز کی اور ویڈیوز کی اور شروعات بھی کرتے ہیں اس مقدس اور خوبصورت شہر سے عمرے کا یہ اچانک پلان کیسے بنا وہ بھی پنڈیمک میں جہاں اتنے سخت رولز لاغو کیے گئے ہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ کیا کیا چیزیں تھیں جن کو آپ فالو کر کے عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں بھی یہ خواہش ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت حالات بہت مشکل ہیں یا عمرے پہ آنا ایک لمبا پروسس ہے تو پروسس لمبا ضرور ہے لیکن آسان بھی ہے سننے میں جتنا مشکل لگتا ہے اتنا ہے نہیں تو یہ ساری چیزیں میں آج کے اس ویلاغ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ وہ لوگ جو اس وقت دل میں خواہش رکھتے ہیں مدینہ پاک کی زیارت کرنے کی وہ یہاں تک آسانی کے ساتھ آسکیں جاری کردہ قانون کے مطابق فیل وقت میں کارنٹائن ہوں اور پانچ دن کے لیے یہ کارنٹائن ان تمام لوگوں نے کرنا ہے جو عمرے کی غرض سے یا کسی بھی وجہ سے پاکستان سے سعودی آتے ہیں تو کیا کیا پروسیجرز ہیں اور کن کن مرحلوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے کون سی ایر نائن ہے جس کے درو ہم یہاں تک آئے اور کون سی ٹریول ایجنٹ ہے کیا پیکیج ہے اور کیا کیا سہولیات مل رہی ہیں یہ ساری چیزیں آج کے سویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ سیریز میں آپ کے ساتھ لے کے چلوں گی جتنی اللہ نے توفیق دی پھر آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی سے لے کے مدینہ منورہ تک یہ خوبصورت سفر ہم نے کیسے تیہ کیا الحمدللہ پچھلے سترہ سالوں میں ہم نے بے شمار عمرے کے سفر کی سعادت حاصل کی اور مختلف ائرلائنز کے تھرو کنیکٹنگ بھی اور ڈائریکٹ فلائٹس کا سفر کی تیہ کیا لیکن پی آئیے کے ساتھ یہ ہمارا ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل پہلا تجربہ تھا جو کہ بہت اچھا رہا اس سے پہلے جتنے بھی سفر کیے وہ یا تو سعودی ائرلائنز سے تھے یا امان ائر، ایمیریٹس، فلائے دبائی یا ائر ناس کے تھرو کیے گئے پی آئیے اس وقت واحد ائرلائن ہے جس کی کراچی سے مدینہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس ہیں فلائٹ نے اپنے ٹائم پر ٹیک آف کیا اور بہت سموت یہ سفر رہا چار گھنٹے پندرہ منٹ کا فلائٹ چونکہ صبح کی تھی اس لیے فلائے کرنے کے ٹھیک ایک گھنٹے پندرہ منٹ بعد بریکفسٹ سرف کیا گیا جو کہ کچھ اس طرح سے تھا سائٹ لائن میں چکن فلڈ رول، کروس انٹ کے علاوہ مین کورس میں چکن کیمہ، اوملیٹ اور سٹر فرائیڈ ویجیٹیبلز تھیں ویجیٹیبلز کچھ اتنے خاص نہیں تھی لیکن اوملیٹ بہت مزیدار تھا اور کیمہ بھی بہتر تھا زائیکے میں عام طور پر چائے میں اتنے شوق سے نہیں پیتی لیکن ہم اپنی قومی ایر لائن میں فرس ٹائم ٹرائیڈ کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ چلیں چائے بھی ٹرائے کرتے ہیں and the tea was fantastic موسیقی اور ایک پرسکون سفر تیہ کرنے کے بعد یہاں ہم پہنچ چکے ہیں پرنس محمد بن عبدالعزیز ائرپورٹ مدینہ منورہ جہاں پر ایمیون پیسنجرز والے گیٹ سے ہمیں گزر کے جانا ہے اور آگے ویکسین کی ڈوز پلائی جائے گی اور یہ صرف کووٹ کے دوران بھی ایسا نہیں ہورا بلکہ جب بھی ہم پہلے بھی جتنی بار عمرے کے لیے آئے یہ ویکسین لازمی دی جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا خراب ہوتا ہے کہ کافی دیر تک وہ جاتا نہیں ہے but amazingly اس بار اس کا ذائقہ میٹھا تھا اور یہ وہ جگہ ہے مدینہ ائرپورٹ کی جو مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے کہ جب آپ یہاں اس کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے لکھا ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں خوش آمدید پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے عرفہ کی قسک خلد کی میں صبر کسا گئی کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرور یہ جا کے کوئی پوچھ لے بیمار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے نہما بنوں گا شاہ مدینہ کا دیکھنا گم جاؤں گا گم جاؤں گا ان گلیوں میں مجھ کو نہ ڈھونڈ نہ روشن کروں گا قلب کو انبار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جس ہوتل میں ہمارا قیام ہے اس کا وزٹ کروانے سے پہلے آئیے آپ کو پیکج کی ڈیڈیلز دیتی چلوں تاکہ ان فیوچر اگر آپ کا بھی آنے کا ارادہ ہے تو یہ آپ کے لئے انفرمیشن مددگار ثابت ہو سکے جس ایجنسی سے ہم نے پیکج کروایا ہے وہ ہیدراباد بیسٹ ہے اگر آپ بھی ہیدراباد سے ہیں یا ہیدراباد سے باہر ہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا رابطہ نمبر جاننے کے لئے آپ مجھے انسٹرگرام پر ڈی ایم کر لیجئے یا کومنٹ کر لیجئے میں آپ کو ان کی ڈیٹیلز بتا دوں گی اس ویسے ان کا جو ایڈرہ سے وہ میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں سلیم اختر ٹریول ان ٹورز گلاب پان ہاؤس کے بالکل اپوزٹ ہیراباد ہیدراباد اور دوسرا یہ کہ پیکج ہم نے لیا ہے دو لاکھ دس ہزار کا اس وقت آپ مائنڈ میں رکھئے کہ پنڈیونک میں کوویڈ نائنٹین کے ٹائم پر آپ کو دو لاکھ سے کم میں پیکج نہیں ملے گا اور یہ بھی ہمیں اس لئے کم مل گیا کیونکہ ایک تو ان سے جان پہچان اچھی ہے اور ان کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا سفر ہے پہلے بھی ہم ان کے ساتھ عمرے پر آ چکے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں پیکج میں تھوڑی سی ریلیکزیشن ملی ہے ورنہ آپ مائنڈ میں رکھئے کہ دو لاکھ تیس ہزار یا ڈھائی لاکھ سے کم آپ کا پیکج نہیں ہوگا اس میں وجہ کیا ہے کہ کارنٹائن پیکج شامل ہے اور اس کی وجہ سے پیکج ذرا سا مہنگا ہوگیا ذرا تو نہیں ہے بہت زیادہ مہنگا ہوگیا لیکن آپ کی اگر نیت ہے اور آپ کی سچے دل سے لگن ہے یہاں آنے کی تو پھر وسائل اللہ تعالی خودی مہیا کر دیتا ہے جب نیت بن جاتی ہے تو پھر آپ کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے اس کے بعد جو سب سے پہلی اور اہم چیز ہے اس وقت وہ ہے کہ آپ نے ویکسین کونسی لگائی ہوئی ہے خودی گورنمنٹ کی طرف سے چار ویکسینز اپروف کی گئی ہیں جس میں موڈرنہ ہے فائزر ہے جانسنس اینڈ جانسنز ہے اور ایک اور ہے جو کہ میں بھی بھول رہی ہوں تو یہ چار ویکسینز اگر آپ کو لگی ہوئی ہیں تو پھر آپ کے لئے کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور ویکسین لگی ہے تو پھر اس کے لئے آپ کو بوسٹر شورٹ لینا پڑے گا تو میری خوش قسمتی الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت اللہ کا شکر کہ مجھے موڈرنہ ویکسین لگی ہوئی تھی اس لئے مجھے بوسٹر شورٹ لگوانے کی کوئی ٹینشن جیسے ہی ٹریول ایجنڈ نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کو ویکسین کونسی اور میں نے کہا کہ موڈر نہ تو انہوں نے کہا بس گوڈ ہو گیا یہ تو تو یہاں یہ پہلا پڑاؤ کلیئر ہوا الحمدللہ پھر دوسرا یہ تھا کہ پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا کہ میرے پاسپورٹ کی ایکسپائری کیا ہے تو وہ چیک کرنے پہ پتا چلا کہ شکر ہے کہ وہ بھی قابل استعمال ہے دو چیزیں آپ کی کلیئر ہو جاتی ہیں آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ جس دن آپ کی فلائٹ ہے اس سے اڑتالیس گھنٹے کے اندر اندر پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے تو دو لاکھ دس ہزار تو ہم نے ٹریول ایجنڈ کو دیئے اس کے بعد جو پی سی آر ٹیسٹ تھا وہ ہم نے خود کروانا تھا اور اس کی بھی تنی سہولت شکر اللہ کا کہ گھر بیٹھے سیمپلنگ ہو جاتی ہے آپ جسٹ کال کریں جو آپ کی ائرلائن ہے اس کے ساتھ جو منسلک لیبارٹریز ہیں وہیں سے آپ کا ایسٹ ہوگا تو ہم پی آئیے سے جا رہے تھے تو پی آئیے جو تصدیق شدہ لیبارٹری تھی وہ تھی ریل ٹائم ان کو کال کی گئی اور وہاں سے ان کا ریپریزنٹیٹیو آکے گھر آکے وہ سیمپلنگ انہوں نے کر لی اور اگلے دن ہی ریپورٹ دے دی چارجز ہیں وہ سکس تاؤزن پائی ہنڈرڈ تھے جو کہ لکی لی جس دن میرا ٹیسٹ اس سے ایک دن پہلے ہی گورنمنٹ نے چارجز کم کیے تھے تو مجھے یہ پڑھا کوئی فائف تھاؤزن روپیز کا یعنی پانچ ہزار روپے میں یہ پی سی آئیے ٹیسٹ گھر بیٹھے ہو گیا کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی یہ پہلا پی سی آئیے ٹیسٹ تھا جو کہ آپ نے پاکستان میں کروایا اب آپ کا سفر شروع ہوگا اور یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو پانچ دن کارنٹائن کرنا پڑے گا وہ پانچ دن آپ پی آئیے کی طرف سے ہی جو آسائن آپ کو کیا گیا ہے پیکیج میں ہوتیل اس میں آپ رکیں گے اسی دن آپ پہنچ رہے ہیں اسی دن سیمپلنگ ہوگی کل جیسے کہ رات میں ہمارا ٹیسٹ ہو چکا ہے آج انشاءاللہ اس کی رپورٹ آ جائے گی پھر تیسرے دن ایک اور ٹیسٹ ہوگا اور وہ بھی پیکیج میں ہی شامل ہے اس کی جب رپورٹ آ جائے گی اور ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر ہم اس ہوتل سے شفٹ کر دیے جائیں گے اور جو ہمارے ٹریول ایجنٹ نے ہمارے لئے ہوتل رکھا ہوگا ہم وہاں پر موف کر جائیں گے اور اس کے بعد ہرم جانے کی ہمیں آزادی ہوگی اچھا اس کے بعد جو چوتہ ٹیسٹ ہوگا نا وہ پاکستان جانے سے پہلے ہوگا اور اس کا آپ نے خود بے کرنا ہوگا یعنی کہ تقریباً کوئی سو ریال دے کر آپ کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کتنا دیکھیں ایک پریشانی والی سیچویشن ہے سننے میں لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے لیکن جب آپ آ جاتے ہیں اور سب چیزیں سموتلی اپنے ٹائم پر ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر اتنا پریشانکن یہ مرحلہ ہوتا نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہیں جسے سن کر ہم بھی پریشان ہی تھے کہ اب تو بہت مشکل ہے اور اتنے زیادہ rules and regulations پریشانیاں بھی ہیں تو یہ سن کر یہ سوچ کر ایسا کوئی پلان نہیں تھا اور اگر یہ سیچویشن نہ بھی ہوتی تو بھی اب میرا عمرے کا ارادہ نہیں تھا میں نے سوچا ہوتا کہ اب میں حج کرنے ہی آؤں گی لیکن اللہ نے بلانا تھا اور یہ وہ سفر ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ آپ بلائے جاتے ہیں تو بلانا تھا اور آنا تھا تو راستے خود بخود بنتے چلے گئے اور اس وقت آپ کے ساتھ یہاں سے مخاطب ہوں تو یہ سارا سلسلہ ہے یہ پانچ دن جو ہیں اس میں آپ کو کھانا آپ کے روم میں ہی ملے گا اور وہ بھی آپ کے پیکج میں شامل ہے یعنی کہ آپ کو پے نہیں کرنا پانی کی بٹل مل جائے گی چائے بھی مل جائے گی کھانا بھی مل جائے گا وہ الگ بات ہے کہ شاید آپ کو پسند نہ آئے اس کی بھی ابھی ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں کہ ابھی تک تین کھانے ہم نے کھا لیا ہیں اور اس وقت جو میں بات چیت آپ سے کر رہی ہوں بس لنج ٹائم قریب ہے تو لنج بھی آنے والا ہے چار کھانے ہو جائیں گے وہ چاروں کھانے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ملا اب چلتے ہیں ہم روم ٹور کی طرف اور یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں آپس کی بات ہے یہ کہنے والی بات ہے کہ ہمیں پانچ دن یہاں پر رہنا ہے ایسا نہیں ہے آج انشاءاللہ آج شام تک یہاں شاید تھوڑی دیر میں ہی بینڈ مل جائے گا اور وہ بینڈ پہننے کے بعد ہم حرم جا سکتے ہیں اندر نہیں جا سکتے حرم کی حدود میں باہر ہی مسجد کے اندر نماز پڑھ کے واپس ہوتل آ سکتے ہیں تو ریلیکزیشنز ہیں اس لیے ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے وہ بھی ہم ابھی بتاتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں موقع دے دیا حرم جانے کا تو پھر آئیے جلدی سے آپ کو روم ٹور کر باتے ہیں تو جناب لفٹ سے نکلتے ہی بلکل سامنے ہمیں روم مل گیا اور روم نمبر ہے سکس وان سکس جہاں پر ہم نے کارنٹین کرنا ہے اس کو میں کہوں گی قیدی نمبر سکس وان سکس اور لاغ پر پہلے سے کھانا ہنگ ہواوا تھا اور وہ بھی اتنا زیادہ تو سمجھ مجھے کچھ آئی نہیں لیکن میں نے یہ شاپر اٹھا لیا اور اس کے بعد آئیے روم میں چلتے ہیں اور بعد میں بتا چلا یہ شاپر ہمارے نہیں تھا اسی لئے میں نے اٹھا کے رگ بھی دیا تھا کہ جس کا بھی ہوگا وہ آ جائے گا لینے اور یہ لائٹس ہم نے آن کر دی ہیں رومز تقریباً سارے ہی ایک سائز کے ہیں انیس بیس کے فرق کے ساتھ اور ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود ہے صفائی سترائی کا کچھ یہ طریقہ ہے کہ آپ کال کر کے بلا سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے صفائی کروانے کی لیکن ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تو جگہ جب کم ہوتی ہے اور اس میں آپ کا سمان بھی سارا کھلا رکھا ہوتا ہے تو پھر صفائی کی گنجائش بچتی نہیں ہے تو جو جتنے دن کے لئے رہنے آتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بس اسی میں رہ کے اور چلا جائے تو یہ آپ کے سامنے ہیں اور ساتھ ہی اٹیج بات اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی لائٹس آن کر کے تو یہ بھی سارا نیٹ ان کلین ہے اور اس کا بھی کچھ یہی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ نے واش کروانا ہے تو آپ روم سروس کال کر لیجئے فوراں سے وہ آ کے آپ کی جو بھی ریکارمنٹس ہیں انہیں پورا کر دیتے ہیں میرے حساب سے جو ہیں یہ اتنے بڑے رومز ایک بندے کے لئے کافی ہیں اب آپ امیجن کیجئے کہ اس میں تین بیڈز ہیں اور اگر تین ہی لوگ ہوں ساتھ میں اور پھر ان کے ساتھ ایک ایک بیگ بھی ہو تو یہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو جاتا ہے پرابلمیٹک بھی ہوتا ہے آئیے لگے ہاتھوں آپ کو باہر کا نظارہ بھی کرواتے ہیں تو سکھ فلور سے ہمیں یہ مین روڈ نظر آ رہا ہے اور ہم حرم سے بہت زیادہ نزدیک ہیں ہارڈلی کوئی دو سے تین منٹ کی واک اور اس کے فوراں بعد ہی ہم مزید نبوی میں داخل ہو سکتے ہیں اسی اسنا میں دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور یہ لنچ آ چکا ہے لنچ میں چکن پلاؤ سرپ کیا گیا تھا اور اس کی صورت کچھ اس طرح کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں واقعی یہ قیدیوں والا ہی کانہ ہے کیونکہ اس میں سپائسز بالکل بھی نہیں تھی اور جو رائتہ ہے وہ سارا اتنا ہل جل چکا ہے کہ وہ پولاؤں میں خود ہی ٹرانسفر ہو گیا ہے کوئنٹیٹی وائز اتنا تھا کہ پیٹ بھرا جا سکتا ہے آرام سے اس کے علاوہ رات کے کھانے میں مٹن کورما تھا پلس دو عدد نان اور یہ بھی بس گزارے لائک ہی تھا کہ آپ بس کھا لیں پیٹ بھڑ لیں اور پھر کیا ہوا کہ ہمیں سکس فلور سے فورت فلور پر آنا پڑا کیونکہ گروپ کے باقی ممبرز اسی فلور پر تھے تو اس وجہ سے یہاں پر رہنا مناسب تھا اور یہاں جو روم ہمیں ملا وہ تھا چار سو بیس کہہ دی نمبر چار سو بیس ہو چکے ہیں اور یہاں کا بابا آپ کو وزٹ کرا دیتے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں رومز آلموسٹ سیم ہی ہیں ادھر آکے ہم نے جو ہے وہ اپنا سمان سارا سیٹ کر لیا تھا اس روم میں بیگز انپیک نہیں کیے تھے اس لئے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی اور ہم ایزیلی موف کر گئے اور یہاں آکے کھائیں شاور لینے کے بعد تو ڈرائر آپ لازمی اپنے ساتھ رکھیں اس کے علاوہ یہ پانی کی بوٹل بھی ہمیں مہیا کی گئی ہے تاکہ ہم پانی کے لئے بھی پریشان نہ ہو ہر چیز ہمیں روم میں ملے وائ فائی بھی موجود ہے آپ آرام سے روم میں بیٹھ کے نیٹ یوز کیجئے اور یہاں آکے میں نے کچھ اس طرح سے یہ سیٹنگ کر لی تھی چیزیں بھی کچھ جو ضرورت کی تھی وہ نکال لی تھی ساری چیزیں نکالنے کا کوئی ایسا فائدہ ہوتا نہیں ہے جو آپ کو وقتاً فا وقتاً چاہیے وہ آپ نکالتے رہے اور یہاں ایک ایمپورٹنٹ چیز میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ آپ دیکھئے جو ہمارے پاس یہ سوچ ہے کیا کہتے ہیں سوکٹ کہتے ہیں ذہن میں نہیں آرہا میرے تو یہ ہم نے اس میں دو پلگس لگائے ہوئے ہیں اچھا مین جو سوکٹ ہی ہے نا یہ مجھے یاد کیوں نہیں آرہا یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ ہم جب لازٹ ٹائم ابھی رمضان میں آئے تھے کووٹ سے پہلے 2019 میں تب ہم نے یہ یہاں سے لیا تھا کوئی پانچ ریال کا شاید اور یہ آپ اس کی پنس دیکھئے کیونکہ یہاں جو سوکٹس ہیں ان کی پنس وہ والی نہیں ہوتی جو ہمارے پاکستان میں تو آپ چاہیں تو اپنے ساتھ یہ لے کر آجائیے ورنہ یہاں یہ ایزیلی مل جاتا ہے کیونکہ آپ کو پھر یہ والی پریشانی ہوگی جب تک یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ نہ موبائل چارج کر سکتے ہیں نہ کوئی اور ضرورت کی چیز استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس روم سے جو بہار کا ویو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو آپ کو لائن نظر آرہی ہے ہوتیلز کی اس کے بالکل اگلی طرف مسجد نبی موجود ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کتنا کلوز رہ رہے ہیں اچھا جناب اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج ہم نے ناشتے میں کیا کھایا ناشتے میں ہمیں دیا گیا تھا ایک بہت ہی ہیوی قسم کا پراتھا اور اس کے ساتھ چنے کا سالن یہ ٹیسٹ وائز اچھا تھا بہتر تھا آرام سے مزے سے کھا لیا اور چائے ساتھ میں تھی دوپہر کے کھانے میں چکن بریانی تھی ساتھ میں رائتہ تھا کولڈرنگ تھی پانی کی باٹل تھی اور بریانی مجھے شکل سے کوئی تھی خاص نہیں لگی لیکن جب اس کو کھایا تو یہ بہت ہی مزے دار تھی سپائسی بھی تھی مسالے بہت لش قسم کے اس میں ڈلے ہوئے تھے کہ مزے سے پیٹ بھر کے کھایا اس کے علاوہ یہ ایک ہدایت نامہ ہے پی آئیے کی جانب سے اور اس میں کانٹیکٹ نمبرز ہیں کہ اگر آپ کو کھانا صحیح سے نہیں پروائیڈ کیا جائے تو آپ ان نمبرز پر کال کر کے کمپلین کر سکتے ہیں اور اس وقت جو ایپ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کی جائے گی توقلنا ایپ ہے یہ اور یہ آپ کے ڈیٹا کو آپ کی پریزنس کو ریکارڈ کرے گی اس کے بارے میں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا کتنا ضروری ہے اور اسی کے ساتھ مدینہ منورہ سے آپ سے لیتی ہوں اجازت اپنا رکھے گا بہت خیال پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ